موسیقی آدھاب میں ہوں عاطف امران مولانا ازاد نیشنل اردو انسٹی کے استعالیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں وزیراعظم ننجن موڈی نے کی ڈائسپورا کے جد جہد اور حصول یابیوں کو دستاویزی شکل دینے کی اپیل کھیلو انڈیا مہم کے تحت ملک بھر میں ایک ہزار مراکز کھولے جائیں گے انوراک سن تھاکر کا اظہار خیال اور پنجاب حکومت کی جانب سے شعب تعلیم منتخم نوجوانوں میں تقرر ناموں کی تفصیل اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم ننجن موڈی نے کہا ہے کہ دنیا میں پھیلے غیر مقیم ہندوستانی اپنے متعلق ممالک میں انورسٹی طلبہ کے فائدے کے لیے ڈائسپورا کے جد جہد اور کامیابیوں کو دستاویزی شکل دیں سترہبی پروازی بھارتیہ دیوست کے موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان علم کے مرکز کے ساتھ ساتھ ہنر کا سرمایہ بھی بن رہا ہے غیر مقیم ہندوستانیوں کو ملک کے سفرہ قرار دیتے ہوئے آپ میکن انڈیا یوگا اور دستکاری کے سنات کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں وزیراعظم نے انہ آئیز پر زور دیا کہ وہ ہندوستان کے ترقی کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائیں جئی کی محصور پرناڑا کی یوں تیجاج کی یو کرای کا مططگ رالہ یو vamباستelijk کی کچھلب کا کا میرے percent مariے settlement پر واق تیج ملائے کے لئے میں ابرتے ہیں آئے ملات کرنے۔ میں آپ کی طلب کوئی ڈیفتر کے لئے ملات سکتا ہے آپ کے لئے رہترینے کے دائم یا مددیциی کی طرف یہ ایسا ہےّ جو صورت ہے ہم اچھا ملات سکتا ہے آپ کی طرف کی طرف تجربت رہے اگرام ہوتی ہیں مرکزی وزیر اسکل ڈیولپمنٹ اور انٹرپینورشپ دھرمندر پردھان نے کہا کہ ہندوستان مسلسل ہنرمن اور زیادہ محصر بن رہا ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ ہنرمن نوجوان افرادی قوت جو تقریباً 3.2 ملین ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں پروازی بھارت کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کے معروف آئی ٹی کمپنیوں میں ہندوستانی نوجوان آلہ اہدو پر کام کر رہے ہیں 32 ملین پیپوال ہیں انہوں نے کام کر رہے ہیں مرکزی بھارت کنونشن سے کام کر رہے ہیں نیٹ بینیفیٹیو انڈیا ہے انہوں نے 100 ملین ریمنٹنس اکانومی ہے مرکزی حکومت نے ایک اشتہار جاری کیا ہے جس میں آئی آئی ٹی گو آئی ٹی کے ڈائریکٹر کے اہدے کے لیے درخواست طلب کی گئی ہے درخواست دینے کے آخری تاریخ 28 فروری 2023 ہے درخواست گزار کے لیے کم از کم پانچ سال کا انتظامی تجربہ اور انجینئرنگ کے کسی بھی شاخ میں پی ایش ڈی ڈگری کا حامل ہونا بھی ضروری ہے امیدوار کے پاس کسی معروف انجینئرنگ یا ٹیکنالوجی انسٹیوٹ یا جنورسٹی میں بطور پروفیسر پڑھانے کا کم از کم دس سالہ تجربہ اور پی ایش ڈی طلبہ کی نگرانی بھی ہونی چاہیے انڈیا انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی رڑکی کے شبہ کیمیکل انجینئرنگ کے پروفیسر ششیر سنہا کو سنٹرل انسٹیوٹ آف پیٹرو کیمیکل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے جانب سے دیجیٹل انڈیا دو ہزار بائیس سلور آئیکن آوارڈ سے نوازہ گیا یہ آوارڈ صدر جمہوریہ ہند درپدی مرمو نے جی آئی جی ڈبلو اور ایکسیسیبیلٹی گائیڈ لائنز کے تعمیل کرنے والے بہترین ویب اور موبائل اقدامات کے زمرے کے تحت دیا پروفیسر سنہا اس وقت مرکزی حکومت میں ڈائریکٹر جنرل سی آئی پی ای ٹی کے عدے پر فائز ہیں وہ ہندوستان کے ان سرکردہ ماہرین تعلیم میں سے ہیں جو قومی اہمیت کے حامل ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں جس میں ویس پولیمر سے لے کر ویلو ایڈٹ مسنوعات شامل ہیں وزیر کھیلکور اور امور نوجوانان انوراک سنگھ تھاکن نے کہا ہے کہ کھیلو انڈیا مہیم کے تحت مل بھر میں ایک ہزار مراکز کھولے جائیں گے ان میں سے سات سو پچاس مراکز پہلے ہی کھل چکے ہیں اور باقی دو سو پچاس روان سال اگست تک کھل جائیں گے راجستان کے چکتور گڑھ میں انڈور سٹیڈیم کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد انوراک تھاکن نے کہا کہ دو ہزار سترہ اور دو ہزار اکیس کے درمیان موڈی حکومت نے کھیلو انڈیا مہیم پر دو ہزار چھ سو کروڑوں پر خرچ کیے ہیں پنجاب حکومت شعب تعلیمات کی مختلف آسامیوں پر بھرتیاں کرنے جا رہی ہے اس سلسلے میں لودھیانہ میں تقریباً چار ہزار نوجوانوں میں تقررنا میں تقسیم کیے گئے حکومت کے مطابق اب تک پچیس ہزار نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں فراہم کی گئی ہیں پنجاب کے وزیر عالی بھگونٹ مان نے گزشتہ دنوں روزگار فراہم کرنے کا عمل شروع کیا انہوں نے لودھیانہ میں ایک تقریب کے دوران اساتذہ کے عہدوں پر تقررری کے خطوط تقسیم کیے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس نئے سال میں حکومت روزگار، صحت، تعلیم اور کاروبار کو ترجیح دے گی یونورسٹری گرانٹس کمیشن نے عوامی رائے کے لیے ایک مساودہ قانون پیش کیا ہے جس سے پہلی بار ملک میں غیر ملکی تعلیمی اداروں کے داخلے اور قیام کی راہموار ہوگی یو جی سی کے مساودے کے مطابق غیر ملکی تعلیمی اداروں کے مقامی کیمپس، داخلے کے معار، فیس کا ڈھانچہ اور ملکی اور غیر ملکی طلبہ کے لیے اسکولرشپ کا فیصلہ کیا جائے گا ان اداروں کو فیکلٹی اور عملہ بھرتے کرنے کی خودمختاری بھی حاصل ہوگی پریکشاہ پرچرچہ دوہزار تئیس کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ وزیراعظم نرند موڈی نے ہر طالب علم سے اس انٹریکٹیو پروگرام میں حصہ لینے کی اپیل کی وزیراعظم نرند موڈی ستائیس جنوری کو منعقد ہونے والے پریکشاہ پرچرچہ کے چھٹے ایڈیشن میں طلبہ، اساتذہ اور سرپرستوں سے گفتگو کریں گی یہ تقریب نئی دیلی کے اتحال کٹورہ انڈور اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی وزیراعظم نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ پریکشاہ پرچرچہ سب سے دلچسپ پروگراموں میں سے ایک ہے جو امتحانات کو تناؤں سے پاک بنانے اور امتحانات میں شرکت کرنے والے طلبہ کی مدد کرنے کے مختلف طریقوں پر بات کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے ابھی تک تقریباً چالیس لاکھ شرکہ نے پریکشاہ پرچرچہ دوہزار تئیس کے لیے ریجسٹریشن کرایا ہے آخر میں ایک بہفی نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیراعظم نظر موڈی نے کی ڈائسپورہ کے جدجہد اور حصول یابیوں کو دستاویزی شکل دینے کی اپیل کھیلو انڈیا مہم کے تحت ملک بھر میں ایک ہزار مراکز کھولے جائیں گے انوراک سن تھاکر کا اظہار خیال اور پنجاب حکومت کی جانب سے شعب تعلیم میں منتخم نوجوانوں میں تقرر ناموں کی تقسیم آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آداب آج کیا موسیقی